آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی ہائلائٹس ویسٹ بینک کے دو شہروں میں پھر گسی اسرائیلی فوج ریزسٹنس فورسز دے رہی کڑا مقابلہ غزہ کے دیر البلا میں ہماس نے مائن فیلڈ اڑائی آئی ڈی ایف کے کئی ویکل تباہ ہیلیک آپٹر سے نکالے گئے زخمی فوجی سابق اسرائیلی وزیر کا دعوی ہم نے نورت اسرائیل کو گوایا اسرائیلی میڈیا میں چچا تیز ریجنل وار کے لیے فوج نہیں ہے تیار ایران کے نئے صدر محسود پیزشکیان نے مسلموں سے کی ایک جھٹ ہونے کی اپیل اسرائیل اور ویسٹ سے مقابلہ کرنے کا کیا مطالبہ ہماس نے کیا صاف سیس وائل کی نئے شرطیں کسی بھی حال میں قبول نہیں ترکی اور روس نے سیریا میں پھر سے کی پیٹرولنگ شروع اسرائیلی حملے میں کئی سیرین زخمی اور یوکرین نے منایا اپنا یوم آزادی روس یوکرین کے بیچ ہوئی دو سو تیس فوجی قیدیوں کی عدلہ بدلی آزاد بولنڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں آدل کان آزاد آج ہے چوبیس اگز دو آزاد چوبیس اور آپ دیکھ رہے ہیں رات دس بجے کا اسپیشل شو دنیا بھر کی خبریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے سب سے پہلے خبر غزہ کے ویسٹ بینک سے آ رہے ہیں جہاں پر دو شہروں میں ایک بار پھر سے اسرائیلی فوج گھسی کل وہاں سے خدیڑا گیا تھا یہ میں نے خبر آپ کو دی تھی خاص طور سے نابلوس سے لیکن آج نابلوس کے علاوہ کلکیلیا یا کلکیلیا یہ جو دو شہر ہیں ویسٹ بینک کے وہاں پر اسرائیلی فوج پھر سے گھسی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ریسٹنس فورسز کے وہ لڑاکے ہیں جن کو ہمیں نیوٹلائز کرنا ہے انہی ریسٹنس فورسز کے لڑاکوں نے اسرائیلی فوج کو زبدست طریقے سے مقابلہ دیا اور کئی دیر تک گھنٹوں تک فائرنگ چلتی رہی یہ فائرنگ اب بھی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے آپریشن جا رہی ہے اسرائیلی فوج کا ایک شخص کے زخمی ہونے کی خبر ہے جس کے پیر میں گولی لگی ہے ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کی کاروائی تیز ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن وہ ریسٹنس فورسز کے لڑاکے جو وہاں اب تک خاموش بیٹھے تھے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب اور زیادہ اگریسیو ہوتے جا رہے ہیں اور اسرائیلی فورسز کا ڈڑ کر مقابلہ کر رہے ہیں اب دوسری خبر غزہ کے جنگ کے میدان سے جہاں پر گھڑا لگا کر فیلنگ لگا کر حماس کی القصام برگیڈ کے لڑاکوں نے ایک اسرائیلی فوج کے کافلے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ فوٹو بھی جاری ہوا ہے جس میں ملٹری ویکل دکھ رہا ہے بلڈوزر دکھ رہا ہے اس کے پیشے اور اس کے آگے اور ملٹری ویکلس تھے بتایا گیا ہے کہ حماس کے القصام برگیڈ نے یہاں پر مائن فیلڈ وہ جو بارودی سرنگ ہوتی ہے یا بارودی زمین ہوتی ہے پوری وہ بچھا دی مائنس بچیویتی زمین میں گڑیوی تھی اور ڈیٹونیٹ کر دیا گیا اس کو حماس کی طرف سے اور اس میں کئی اسرائیلی ویکلس اڑ گئے تباہ ہو گئے ان کے پر کھچے اڑ گئے یہ دعویٰ کیا گیا اور بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں وہ بڑی تعداد کیا ہے نہیں پتا یہ ایک دن بعد ہی کھلتا ہے جب اسرائیل سے کچھ خبر باہر لکھ ہوتی ہے لیکن ہیلیکوپٹر سے ان سبھی زخمی فوجیوں کو اسرائیل کے اسپتالوں میں لے جایا گیا یہ علماء دین کی یہ خبر بتاتی ہے یہ بتایا گیا دی پلسٹینیان ریسٹنس ڈیلٹ فور در بلوز ٹو دا اکوپیشن فورسز جیورنگ کنفرنٹیشن اندہ غزہ اسٹرپ پٹیکللی ان دیر البلا دیر البلا اور غزہ کے باقی حصوں میں بہت کڑا مقابلہ ریسٹنس فورسز اور اسرائیلی فوج کے بیچ ہوا اور یہ بتایا گیا کہ آج جنگ کا تین سو تہیسوہ دن ہے اور الکسہ فلٹ جو ہے وہ مشن جاری ہے دیر البلا جو کی سینٹرل غزہ اسٹرپ میں ہے وہاں پر کڑا مقابلہ ہوا یہاں پر ایک مائن فیلڈ کو اڑا دیا ٹارگٹنگ ملٹپل اسرائیلی ویکلز جس میں کئی اسرائیلی ویکلز کو ٹارگٹ کیا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے تو فیلال یہ انجینرنگ ایکوپمنٹس بھی تھے اس میں شامل اسرائیلی فوج کے جو نشانہ بنائے گئے ہیں اور ایک سو پانچ ارپی جی شہل سے بھی انہیں نشانہ بنائے گیا مائن فیڈ سے بھی نشانہ بنائے گیا کئی طریقے سے گھیر کرن پر گولی باری کی گئی بڑھتے ہیں آگے ایک ایکس منسٹر ہیں اسرائیل کے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل lost war in north to ہزبولہ ہزبولہ سے نورت میں اسرائیل جنگ ہار گیا ہے اسرائیل نے اپنے نورت کو گوا دیا ہے اور یہ آج چوبیس اگس کی خبر پریس ٹی وی ایران میں چھپی ہوئی ہے فارمر منسٹر آف ملٹری آفیئرز اب سوچیں اسرائیل کا فارمر منسٹر بھی اور وہ بھی کس ڈپارٹمنٹ کا ملٹری آفیئرز کا جو ملٹری کی کامیابی اور اس کی ناکامی کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوگا اس نے اس کا نام ہے ایویگیڈو لیبرمن اس نے کہا ہے کہ بھائی ہم لوگ جنگ ہار چکے ہیں نورت میں لیبنان کے ہزبولہ کے ہاتھوں آپ کتنے بھی اٹیک کر رہے ہیں ساؤٹ لیبنان میں لیکن اس سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا کیونکہ ہزبولہ کی طرف سے روز ڈرون راکٹ میزائلز آگے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والے اسرائیلی سیٹلس یا واقعی اسرائیلی جو ہیں وہ صبح سے ہی بنکرز میں چھپا دیا جاتے ہیں شیلٹرز میں چھپا دیا جاتے ہیں کہ باہر مت نکلنا ونہ مارے جاؤ گیا اب بتاؤ کوئی آدمی باہر نہ نکلے تو وہ کمائے گا کیا کھائے گا کیا سب کچھ تھپ پڑا ہے ایک نومی نورڈن پارٹ اسرائیل میں تباہ ہو گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے بہت بڑا لمبا چونکہ اب دنیا بھر کی خبریں دینی ہیں تو ایک پر تو لمبا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا خبر پر انہوں نے ایکس پر یہ بیان لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہنڈرز آف راکٹ اور ڈرون اب تک ہزباللہ داگ چکا ہے اور ہم نے کیا کیا ہم نے کیا اکھال دیا بھٹے نہیں تو آپ بتائیے ہم کیسے جیتیں گے اسکول کھلنی رہے دکانیں سٹور بند پڑے ہیں سب کچھ تباہ ہے ہم نے نورڈ کو گوا دیا ہے کرنٹ ریپورٹ نے خبر دیا اور اس میں تین لوگوں کا فوٹو ہے تینوں اسرائیلی ہیں فوج سے جڑے ہوئے ہیں کرنل یارون بسکلہ اس میں شخص ہے جو بیچ میں اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ہزباللہ کو مزا چکھانے کے لیے ہزباللہ کو نکیل ڈالنے کے لیے یا ہزباللہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ساؤٹ لیبنان کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا چاہیے ان بائی صاحب نے پہلے کہا تھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ہزباللہ پر پریشر بنانے کے لیے یہ رہائشی علاقوں پر یعنی سیویلینز کو نشانہ بنانے کی بات کر رہے تھے مطالبہ کیا تھا انہوں نے اب انہوں نے یہ کہا ہے کرنٹ ریپورٹ کے مطابق کرنٹ ریپورٹ نے دعویٰ کیا اور یہ باقاعدہ بیان اخبار میں ہی ہوگا تب ہی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ I do not see a future where residents of the north can return to their homes یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا نہیں دیکھ پا رہا کہ future میں کبھی نورت کے ریزڈنس یعنی نوردن اسرائیل میں رہنے والے یہودی سیٹلرز کبھی اپنے گھروں کو واپس لوٹ پائیں گے یا نہیں لوٹ پائیں گے یعنی اسرائیل کے سیٹنمنٹس سونے ہو جائیں گے اور یہ لیبنان کے سدن پارٹ کو اجارنے کے بات کر رہے تھے خواب دیکھ رہے تھے بڑھتے آگے سر we are not prepared for a regional war اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا یہ چرچہ تیز ہے المائیدین کے ہیڈ لائن ہے اور یہ لوگ چونکہ ابریو پڑھتے رہتے ہیں تو وہاں کے لوکل وغیرہ بھی اخبارات اور سب کان اور نیوز چینلز پہ نظر رکھتے ہوں گے تو اسرائیلی میڈیا میں اس وقت یہ چکھا ہے یہ چرچہ ہے کہ ہم لوگ ایک regional war کے لیے تیار نہیں ہے ready ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری فوج اس کے لیے ready نہیں ہے کیونکہ جہاں وہ جنگ لڑ رہی ہے وہیں پھسیوی ہے وہاں ابھی تک کوئی achievement ڈائی ڈی ایف کے ہاتھوں لگا نہیں ہے نہ ہوسٹیجز حاصل ہوئے نہ ہماس کا خاتمہ ہوا نہ باقی ریسٹنس مومنٹ کو کنٹرول کر پائے روز ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں روز زخمی ہو رہے ہیں اور اب تو ہوسٹیجز بھی مرے میں ملنے لگے ہیں تو ہم جب وہاں نہیں جیت پائے گیار ماہ مہینہ لگ گیا تو ہم عزباللہ جو کہ ہماس سے بہت مضبوط ہے اسے کیسے جیت پائیں گے ہماس کے بعد یمن کے ہوتھی سے اور ایران نے حملہ کر دیا تو ایک ریجنل وار کی صورت تو یہ کہا گیا کہ کیا ہم چار مرچوں پر لڑنے کے لیے تیار ہو پھر سیریا اور عراق چھے مرچے ٹوٹل کیا ہم تیار ہیں نہیں ہم ایک ریجنل وار کے لیے تیار ہے ہی نہیں کیونکہ کتنا بھی طاقت وقت اتنا سا ملک ہے اسرائیل بہت سے لوگ کہتے ہیں اسرائیل ملک نہیں ہے یار تسلیم کر لو کیونکہ بھلے وہ لاکے یہاں بسائے گئے ہیں وہ یون تو مانتا ہے نا آپ نہیں مانتے لیکن ٹیکنیکلی بات کرو گے تو وہ ایک ملک ہے لیکن ہاں ایسا ملک ہے جو استاروادی ہے روز فلسطینیوں کی زمین قبضہ کر اپنا نقشہ بڑھاتا جا رہا ہے جو منظور نہیں کیا جا سکتا جو کی ناجائز ہے ٹھیک ہے پریس ٹی وی ایران کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے محسود پیزشکیان جو تازہ تازہ صدر بنے ہیں ایران کے انہوں نے سیدھا اعلان کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے پورے مسلم اممہ سے پورے مسلم ممالکوں سے اور مسلموں سے کہ ایک ہو جائیے ایک ہو جائیے یہ وقت ایک ہونے کا ہے اپنے اختلافات مٹا دیجئے اپنی تمام شکایتوں کو ختم کر دیجئے کیونکہ یہ وقت مل کر اسرائیل اور ویس سے لڑنے کا ہے یہ ایران کے راجپتی کا مطالبہ ہے انہوں نے تمام مسلموں سے یونائٹ ہو کر اسرائیل اور ویس کو کاؤنٹر کرنے کو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے اور مسلم ممالک کے دشمن ہیں ہمیں انہیں پہچاننا چاہیے یہ صرف ہمارے دوست اس لیے بنتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا مال بیش سکیں جہاں ہم ان سے مال خریدنا ختم کر دیں بند کر دیں ہم ان کے دشمن بن جاتے ہیں ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں ہم ان کی جیو حضوری کریں یہ بس یہی چاہتے ہیں کیا یہ ہماری نفس گوارہ کریں گے would israel have dared to do a damn thing in this region if muslims had been united وہ پوچھتے ہیں کیا اسرائیل کی اوقات ہوگی ہمت ہوگی کیا قوت ہوگی اتنی کہ وہ یہ سب کچھ کر لے غزہ میں جو کر رہا ہے کیا وہ تب کر سکتا جب تمام مسلم ممالک ایک ہوتے ایک آواز میں بولتے نہیں مسلمانوں میں بکھراؤ ہے اس لیے اسرائیل جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے بڑھتے ہیں آگے سر علمائدین کے ایک ہیڈ لائن حماس refuses آئی او ایف کنٹرول آور فیلیڈلفی نیجزاریم کوریڈورز رفا حماس نے اور یہ جو اسامہ حمدان ہیں یہ یوں سمجھئے کہ لیبنان میں حماس کے سب سے بڑے لیڈر ہیں وہاں سے بھی آپریٹ ہوتا ہے حماس اس نے سیدھا refuse کر دیا ہے اسرائیل کی فورس کا وہ proposal جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فیلیڈلفی کوریڈور نیجزاریم کوریڈور جو غزہ کو دو بھاگوں میں باتتا ہے دو حجتوں میں اور فیلیڈلفی ایجپٹ اور غزہ کی سرد والا کوریڈور گلیارہ وہ دونوں کوریڈور اور ابن رفا ہمارے کنٹرول میں رہیں گے آئی ڈی اپ نے کہا تھا تو حماس نے کہا اچھا یہ کرنے کے لیے ہم نے جنگ لڑی تم سے ہمیں آپ کا یہ proposal منظور نہیں ہے نہ ہی ہم ایک بھی آئی ڈی اپ کے فوجی کو غزہ میں رہنے دیں گے ایک ایک بندے کو باہر نکلنا ہوگا تب اب تک جنگ جاری رہے گی کوئی سیس فائر نہیں ہوں گا یہ کلیر کیا گیا ہے سر بڑھتے ہیں آگے المائدین کی ایک ہیڈ لائن دیکھ لیجئے تین سو تئیسمہ دن غزہ کی جنگ کا چالیس ہزار تین سو چوتیس کل شہیدوں کی تعداد پہنچ چکی ہے جبکہ تیرانوے ہزار تین سو چھپن لوگ اب تک زخمی ہوئے ہیں اس میں الجزیرہ کی آگے ہیڈ لائن اور جوڑ لیجئے جنہوں نے بتایا ہے کہ آج ہی آج میں یا یوں کہیں کہ دو دن میں انہتر لوگ شہید ہوئے ہیں فلسطینی شہید ہوئے ہیں مارے گئے ہیں کلٹ انہوں نے لکھا ہے کلٹ مارے گئے ہیں اور یہ سب کچھ فورٹی ایٹ آرس میں ہوا ہے دو سو بارہ لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے جنہیں لوگوں کو غزہ کی ہیلتھ منسٹری کا نہیں پتا وہ لوگ بتاتے ہیں کہ غزہ میں اب تک دو ڈھائی تین لاکھ لوگ مر چکے ہیں بھائی آپ کو اگر ان سے زیادہ پتا ہے یا آپ غزہ میں موجود ہیں تو میں اپنے آپ کو بڑا زینی طور پر اور نیوز کے طور پر مسکین سمجھتا ہوں المائدین کے خبر ہے سر کہ ترکی رشیہ نے اپنی جوائنٹ پیٹرولنگ کو پھر سے ریزیوم کر لیا ہے پھر سے شروع کر دیا ہے نورٹھ ایسٹ سیریا کے علاقوں میں یہاں پر کچھ دہشتگرد تنظیمیں ہیں کچھ دہشتگرد تنظیمیں جو ایکٹیو ہیں جو ان پر اور برشالہ صد کی فوج پر عملہ کرتی ہیں ان کے خلاف اس کے لیے اب ترکی اور سیریا کے فوجے یا ان کی فوجی ٹکڑیاں وہ جوائنٹ پیٹرولنگ شروع کر چکی ہیں ابھی تو میرے جہاں تک میں نے پورا میں سارے نیوز کے آرٹیکل پڑھتا ہوں تو آپ کو خبر دیتا ہوں لکھنا مجھے اتنا پسند نہیں ہے آپ پانچ گھنٹے بلوا لیجیے چار گانیاں ابھی پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور یہ اور بڑھائی جائے گی کیونکہ انہیں اس بات کا خشہ ہے کہ اس علاقے میں بہت سی ٹیوریسٹ ہیں جو ایکٹیو ہیں آپریشن پیس سپرنگ نام دیا گیا ہے نورٹ ہیسٹ سیریا میں اور ان دونوں ممالک کے طرف سے جوائنٹ پیٹرولز ہوئے تین سو چوالیس جوائنٹ پیٹرولز have been conducted in the area since 2019 2019 سے تین سو چوالیس جوائنٹ پیٹرولز انجام دیے جا چکے ہیں بیچ میں رکے تھے پھر اب یہ دوبارہ شروع ہوئے ہیں چلیے بات کرتے ہیں ایک اور خبر جو سیریا سے ہے وہاں پر اسرائیلی گولی باری میں اسرائیل لگاتا ہے وہاں گولی باری کرتا رہتا ہے بہت سے علاقے ہوں اس نے سیریا کے بھی قبضہ آئے ہوئے ہیں سب ہی کو بتا ہے تو اسرائیل کی تازہ گولہ باری میں یہ چوبیس اگست کی خبر ہے کہ سات سیویلین جو ہیں سات سیرین آہ ناغرک سٹیزنز زخمی ہوئے ہیں انہیں بری طریقے سے چوٹ آئی ہیں دنیا بھر کی خبریں ہیں تو دوسری طرف کی بھی بات کر لیتے ہیں روس کی بات کرتے ہیں یوکرین کی بات کرتے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ آہ قیدیوں کی عدلہ بدلی ہوئی ہے ان کے فوجی قیدی ادھر انہوں نے دے دیے وہ آزاد ہو گئے ادھر سے ادھر آ گئے ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ فوجی قیدی دونوں ممالک نے چھوڑے ہیں اور اس میں بڑا رول نبھایا ہے یو اے ای نے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس نے تو فیلال یہ سرپرائز انکروجن ہے لوگ اس سے چوک گئے ہیں مطلب یہ جنگ کے سب سے اوپر کے دور میں سب سے جو کہتے ہیں نا چرم دور چل رہا ہو جب جنگ کا کورس کے ریجن میں آہ یوکرینی فوجے گسی ہوئی ہیں روس کے تب قیدیوں کی عدلہ بدلی ہوڑا نا ایک بڑی خبر ہوتی ہے کل دو سو تیس قیدی ایک دوسرے کے جو ہیں عدلہ بدلی ہوئے ہیں اور یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی میڈیئیٹرشپ سے ان کی مداخلہ سے ان کی یوں کہ یہ کہتے ہیں نا مانوالی کرنا ان کی وجہ سے یہ مکمل ہو پایا ہے فیلال تو یوکرین نے اپنا یومِ آزادی منایا اور اس موقع پر ولو دی میر زیلنسکی صدر یوکرین نے خطاب کیا عوام سے اور یہ کہا کہ روس نے ہم پر جنگ تھوپی ہم سے جنگ لڑی ہمارے دروازے تک جنگ لے کر آئے لیکن آج ہم اس حالت میں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے روس میں ہی جنگ کو بھیج دیا ہے یعنی جنگ اب روس کے اندر لڑی جا رہی ہے اور کہا کہ ہم انہیں تباہ کر دیں گے روس کے صدر ولادی میر پتن کے لیے ایک الگ سا لفظ انہوں نے استعمال کیا انہوں نے کہا رشیا وانٹی ٹو ڈسٹروائی یوکرین ہمیں تباہ کرنا چاہتے تھے ہم نے تباہی ان کے گھر کو بھیج دی اور پھر اس کے بعد زیلنسکی نے جو یہ کہا کہ وہ جو ہیں ایک سنکی انسان ہے پتن اور یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا وہ بھولا آدمی یہ جان لے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے ہم اسے جنگ لڑتے رہیں گے اور انہیں شکست بھی دیں گے ہزار دولیڈیا کے آج کے اس بولیٹن میں اتنا ہی امید یہ کرتے ہیں پسند آیا ہوگا یہ کیو آر کو جو آپ دیکھ رہے تھے یہ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے ہے بہت بہت شکریہ سلامت رہیے خوش رہیے